سنی اتحاد کانسل کو مقصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں الیکشن کمیشن حکام نے آج پھر سر جوڑ لیے چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت آہم اجلاس بیریسٹر علی زفر نے کہا اعتراض یہ ہے کہ سنی اتحاد کانسل نے مقصوص نشستوں کی لسٹ نہیں دی اگر وہ پارٹی نہیں ہے تو فیریسٹ میں اس کا نام اور انتخابی نشان کیوں ہے ممبر الیکشن کمیشنر نے کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس پارٹی کی ریجسٹریشن ختم کر دیں بیریسٹر علی زفر بولے بے شک ختم کر دیں لیکن اس کے لیے پروسس کرنا پڑے گا کے پی میں حکومت سازی کا پہلا مرحلہ کے پی اسمبلی کا پہلا اجلاس تاخیر کا شکار نامنتفع برکان کی آمد جاری حلف اٹھائیں گے نئے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب کل ہوگا وزیراعلا کا چناو جمعے کو کیا جائے گا ایوان ایک سو پنتاریس ہر اکین پر مشتمل ایک سو بیس ایم پی ایز حلف لیں گے خواتین کے اکیس اور اقلیتوں کی چار نشستیں خالی رہیں گے پی ٹی آئی کے جانب سے علی امین گنڈاپور وزیراعلا اور آقیب خان سپیکر کے لیے نامزد تنی اتحاد کاؤنسل ستاسی سیٹوں کے ساتھ صوبے کی سب سے بڑی جماعت اجلاس سے قبل عوام کا بڑا حجوم امد آیا اسمبلی میں داخلے کی کوشش مسلمی نون کی کی پی اسمبلی اجلاس میں شرکت سے متعلق حکمت اعملی تیر نومنتخب برکان میں شرکت کریں گے حلف بھی آج ہی لیں گے پشاور میں نونلی کی پارلیبانی پارٹی کا حام اجلاس نومنتخب ایم پی از اور امیر بکام کے عزاز میں شائعہ صوبے کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ادھر این پی کا انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف خیبر پختونقوا اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان قائدین شرکت کریں گے پنجاب کا بجڑ منظور کرانے کا پلان پنجاب اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد اراکین کی آمد کا سلسلہ جاری نگران حکومت کا دیا گیا بجڑ کل ختم ہو جائے گا نیا بجڑ پنجاب اسمبلی سے منظور کروانا لازم ہے سنی اتحاد کانسل کی جانب سے ایوان میں احتجاج کا فیصلہ آج بجڑ نام حافظ آباد سے ہمارے بیورو چیف زوار واریس علی خان کی ریپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے رانوما ٹرکٹ ہولڈر حلقہ پی پی اٹیس شیخ گلزار احمد کے جانب سے سینئر میمبر ڈسٹرکٹ پریس کلپ زوار واریس علی خان کے داماد کے وفات پر اظہار تازین ٹرکٹ ہولڈر حلقہ پی پی اٹیس مسلم لیگ نون کے رانوما گلزار احمد کے مطارق لیگی کارکن شیخ نوید احسان چیرمن آئیڈیو میڈیا گروپ مہر حبیف ملک ساکب اقبال حاجی صفدربت شیخ عمران یوسف ملک ناتیک الرحمان ایڈوکیٹ کے ہمراہ سینئر میمبر پریس کلپ بیورو چیف کیٹین نیوزوار واریس علی خان کی رہنش گاہ پر آمد نامات کے وفات پر اظہار تازیت کیا اس ماہ کا پڑھ لیگی رہنما شیخ گلزار احمد اور ساتھیوں کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کے حضور مرہوم کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کی اور مرہوم کے لواحی کین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے اپنے بیورو چیف محمد شفیق جوئیہ کی ریپورٹ کے مطابق خوشاب شب برات کے مبارک مواقع پر پریس کلپ خوشاب میں دنیا کے سب سے بڑے ہاتھ سے لکھے گئے مترجم قرآن مجید کے دو روزہ زیارت کی تقریب آج بعد از نماز اثر اختتام پذیر ہو گئی دو روزہ زیارت کے افتتاہی تقریب کے مہمان خصوصی معروف بزنس مین نمان آزم قریشی تھے جنہوں نے اس دو روزہ زیارت کا افتتاہ کیا اور اس مواقع پر پریس کلپ خوشاب کے صدر چودری عزیز الرحمان عود دران و مہبران پریس کلپ قرآن پاک کے لکھاری پیر امتیاز حیدر نورانی مجددی سمیت شہریوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی ہاتھ سے لکھے گئے دنیا کے سب سے بڑے قرآن کے اکتیس صفات ہیں اور صفحے کی لمبائی اکتالیس فٹ جبکہ چڑھائی آٹھ فٹ ہے اور اس کے لکھنے میں پندرہ ماہ کا وقت لگا اس قرآن میں عربی کے حروف سیاہ رنگ میں جبکہ ترجمہ سرخ رنگ میں لکھا گیا ہے اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام آتا ہے اس کو سبج رنگ سے نمائع کیا گیا ہے شہریوں نے دنیا کے سب سے بڑے قرآن پاک کی زیادت کا احتمام کرنے پر پریس کلپ خوشاب کے انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا اختتام پر ملکی استحقام اور سلامی کے لیے دعا بھی کی گئی الحمدللہ آج پریس کلپ کے اندر دنیا کے سب سے بڑے ہاتھ سے لکھے ہوئے اردو زبان کے ساتھ مترجم قرآن پاک کی زیارت کا احتمام کیا گیا ہے اس کی لمبائی کی بات کیجئے تو ایک صفحے کی لمبائی اکتالیس فوٹ ہے چڑھائی ساڑھے آٹھ فوٹ ہے کتی صفات ہیں دو جلدیں ہیں جہاں سے سپارہ چروع ہوتا ہے وہ لکھائی جو ہے سبز کلر میں کی گئی ہے جہاں سے سورہ مبارک چروع ہوتی ہے اس کو بلو کلر میں لکھا گیا ہے رموزو کاف جو اس کے ہیں وہ گرین کلر میں ہیں اس میں اللہ رسول کے نام بھی ایڈ کیے گئے ہیں پہنٹین پاک اہل بیتہار کے نام بارک بھی اس میں ایڈ کیے گئے ہیں اور تیرہ رجب اردہ مولا علی کرم اللہ وجل کریم بابنات کے قرآن ہیں ان کی یومِ ولادر بھی اس کو شروع کیا ہے کہ رمضان درمیان میں ہے دوسرے رمضان کی ستہ اس بھی رات کو الحمدلیلہ سے وائنڈ اپ کر کے اس کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پاکستانیوں کی طرف اس کو پیش کیا گیا ہے پہلے بھی میں نے چند دن اس کے تحریر کیا ہے میں نے دنیا سب سے طبیل ترین قرآن شریفی تحریر کیا تھا جس کے لمبائی تین ہزار چار سو گیارہ فٹ ہے سائسین چڑھائی کے اندر خبر شامل کرتے ہیں نوشیرو فیروز سے رانا ندیم انجم نوشیرو فیروز میں الیکشن میں مباینہ دھاندی کے خلاف جی ڈی اے کراچی میں احتجاج پر تشدد کے خلاف احتجاج ایک طرف ہمارا الیکشن بورٹ چورائے گئے پور امن احتجاج پر خواتین پر تشدد کر کے گنڈا گردی کے عالی مثال قائم کی گئی جمہوریت کے نام گنڈا گردی کے سازز برداشت نہیں کریں گے ہم پور امن ہیں لیکن گنڈا گردی برداشت نہیں کی جائے گی پورے پاکستان اور سندھ میں عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے پہلے بھی سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے فوری طور پر چور حکمرانوں کے خلاف کاروائی کر کے چوری شدہ سیٹیں عوامی نمائنگان کے حوالی کیے جائیں ملک کی عوام کے ساتھ مزاق بنتی جائے قیادت نے حکم ملک گیر احتجاج ہوگا فقیر غلام جان ڈاہری عبد الرحمان ڈنگ راچ مہر وسطڑو غلام اکبر راجپر اکرم پیرزادہ ارشاد سان خادم سیال